موسیقی جب گوشت آتا تھا تو بہت بڑے بڑے بیگ بنا کے فریزر میں رکھ دیتے ہیں جب ان کو پکانا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جب اس پورے جو آپ ون ٹو کیجی کا جو بیگ بنایا تو سب کو ملٹ کرنا پڑتا ہے چاہے آپ کو اس میں سے تھوڑا کیوں نہ پکانا پڑے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے واش کر کے اپنے پیکٹس جو ہیں بنا کے رکھے ہیں یہ صرف میں آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے سارا کچھ میں نے یہ انتظام کیا ہے کہ آپ قربانی میں اپنے یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جو پیکٹس بنائے ہیں یہ میرے کیمے والا پیکٹس آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں میں نے کیا کیا ہوا ہے اس نام لکھ دیا ہے ہلکے ہلکے سے یہ ہانڈی والا جو ہے وہ میں نے سیپٹ کر دیا ہے کیمہ سیپٹ کر دیا ہے اور یہ چاپس جو ہوتے ہیں وہ بھی میں نے سیپٹ سیپٹ پیک بنا کے اس میں ایسے رکھ دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کچھ بون لیس ہیں ان کو سیپرٹ کر دیا ہے کچھ بون کے ساتھ میں نے یہ دو تین میرے جو چار ہیں ہانڈی والا جو میں نے بنا کے رکھیں اور یہ چاولوں والے سیپرٹ میں نے پیکٹ بنائے ہیں میں آپ کو شو کرتی ہوں سار سار تو یہ ہے میں نے اس کو پہلے بہت سا جیسے آپ کے پاس گوش بہت زیادہ آ جاتا ہے بہت زیادہ تو آپ اس کو پہلے سب واش کر لیے چھے چھے سے پھر آپ اس میں پیکٹ بنائیے گوش کو دو کے رکھیں تو ایزی ہو جائے گا اگر آپ نہیں بھی رکھنا چاہتے تو آپ پیکٹ ضرور بنا کے رکھیں کیونکہ ایک تو آپ کے فریزر میں جب آپ اس کو رکھیں گی تو یہ بہت سپیس کم لے گا تو یہ اس طرح کے میرے پاس پیکٹ ہیں تو میں نے اس کو یوز کر لیا اگر آپ کے پاس اس طرح کے نہیں ہے تو آپ پلین والے جو آپ کے پاس بیگ ہوتے ہیں جو شاپنگ کر کے آتے ہیں اس میں بھی آپ یہ بنا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہ صرف بوٹیوں والا تھا گھول بوٹی تھی جو میں نے اس کو اوپر لکھ دیا ہے یہ جو ہے بون لیس ہے اس میں میں نے بڑا سا ایک پیس رکھ دیا چھوٹے پیس کر دیا کہ اس کا مجھے آئیڈیا نہیں کہ میں کیا کروں گی دیفرنٹ آئیڈیا آئیں گے تو میں اس صاحب سے یہ دیکھیں اس میں بلکل بوٹیاں ہیں اس میں جو بون کے بغیر ہے اور یہ میں نے ابھی پکانے کے لیے میں نے نکال دیا ہے تھوڑا سا میں جو اس کا سالن بنانے والی ہوں لیکن یہ میرے پاس جو لیگ ہے یہ بھی میں نے کٹوائی نہیں ثابت ہی رکھ دی ہے کیونکہ میں اس کو ایڈ میں بنانے والی ہوں اور اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی تو آپ ضرور دیکھئے گا تو یہ تھا چھوٹا سا ایک میں نے آئیڈیا دیا ہے کہ آپ اپنے گوشت کو کیسے فریز کر سکتے ہیں یہ گوشت تھا میرے پاس تقریباً ٹین ٹو 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 کیجی جس کو میں نے پیکٹ بنایا اب یہ میرے بجائے کے بہت بڑے بڑے پیکٹ بننے کے بجائے یہ چھوٹے پیکٹوں میں ہو گیا اگر مجھے زیادہ چاہیے تو میں دو پیکٹ یوز کروں گی اور اگر مجھے ایک پیکٹ یوز کرنا ہے تو میں ایک کروں گی کیونکہ اگر میں اس کو تین چار کیجی میں کٹھا رکھوں گی تو ویسلی مجھے جب اس کو یوز کرنا ہے تو مجھے وہ سارا میلٹ کرنا پڑے گا اور پھر آدھا فریز کرنا پڑے گا جو کہ آپ آدھا فریز نہیں کر سکتے دوبارہ وہ اچھا نہیں ہوتا آپ کو دوبارہ اس کو نہیں کھا سکتے تو بیٹر ہے آپ اتنا ہی فریز کریں اور اس طرح اگرنائز کر کے لکھیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی دونے کی پریشانی نہیں ہوگی تو آپ اس طرح کریے دیکھیں میرے پاس کیمہ ہے تو کیمہ کے میں نے کباب بنا کر رکھتی ہوں لیکن اس پر میں ایسی ہے کیونکہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کیسے کباب فریز کر سکتے ہیں تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں اس کو سالن بنانے والی ہوں اس لیے میں نے اس کو کباب نہیں بنایا تو آپ اس کو کباب بنا کر بھی رکھ سکتی ہیں سب کچھ آپ کے اپنی چوائس ہے کباب بنا کر فریز کر دیں اسی پیکک میں آپ اس کبابوں کو رکھ دیں تو یہ دیکھیں آج پھر میں نے آپ کو اگرنائز کرنے کا آئیڈیا جو وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے اس لیے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو ایت پہ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے میرا طریقہ اور آئیڈیا جو بھی ہے اگر نائز کرنے کا آپ کو پسند آئے تو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بھی آپ کو مجھے کامرس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ایت میں کیا کیا بنایا انشاءاللہ میں بھی اب آپ کو اپنی ڈائننگ جو ہے میں لیم اس میں بنا رہی ہوں کافی چیزیں تو میں آپ کو اپنی ڈائننگ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ میں نے ایت میں کیا کیا بنایا اور کیا کیا تیاریں کی تو وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو پہ آپ کے ساتھ لگاؤں گی تو پلیز لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ایت مبارک اللہ حافظ